ایوب بیالیسوں باب تب ایوب نے خداون کو یوں جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تُو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ روک نہیں سکتا یہ کون ہے جو نادانی سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہ ہی کہا یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہائیت عجیب تھیں جن کو میں جانتا نہ تھا میں تیری منت کرتا ہوں سن میں کچھ کہوں گا میں تجھ سے سوال کروں گا تو مجھے بتا میں نے تیری خبرکان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں عیوب سے کہہ چکا تو اس نے علفظ تیمانی سے کہا کہ میرا غزب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے کیونکہ تم نے میری بابت وہ باتیں نہ کہیں جو حق ہے جیسے میرے بندہ عیوب نے کہیں پس اب اپنے لیے سات بیل اور سات مینڈے لے کر میرے بندہ عیوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو اور میرا بندہ عیوب تمہارے لیے دعا کرے گا کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جیسے میرے بندہ عیوب نے کہی سو علفظ تیمانی اور بلدد سوخی اور زوفر نیماتی نے جا کر جیسا خداون نے ان کو فرمایا تھا کیا اور خداون نے عیوب کو قبول کیا اور خداون نے عیوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا اور خداون نے عیوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دو چند دیا تب اس کے سب بھائی اور سب بہنے اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداون نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی یوں خداون نے عیوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بکشی اور اس کے پاس چودہ ہزار بھیڑ بکریاں اور چھ ہزار اونٹ اور ہزار جوڑی بیل اور ہزار گدھیاں ہو گئیں اس کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں بھی ہوئیں اور اس نے اپنی پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیحہ اور تیسری کا نام کرن ہپوک رکھا اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو عیوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراس دی اور اس کے بعد ایوب ایک سو چالیس برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی پش تک دیکھے اور ایوب نے بڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی موسیقی موسیقی